احتجاجی مظاہرہ کل بروز پیر صبح گیارہ بجے جگت سرکل سے ڈی سی آفیس جانے والا ہے آپ سبھی اس میں شریک رہیں کیونکہ یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے جان سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت رکھنا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جان سے بھی بڑھ کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اس بات کی شدید ترین تکلیف ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس بدزبانی کا استعمال اور اشتیال انگیز الفاظ کا استعمال اس ملون یتی نرسنگانن نے کیا ہے وہ نہ صرف باعث مضمت ہے بلکہ جیسا کہ قرآن اس کے حوالے سے کہتا ہے آپ سبھی اس سے واقف ہیں کہ اس کے ساتھ کیا حشر ہونا چاہیے لیکن کیونکہ ہم اس جمہوری ملک میں رہتے ہیں ہمارا یہی مطالبہ اس حکومت سے رہتا ہے اور پچھلے دنوں جو احتجاج درج کروایا گیا تھا رامگیری مہاراج کے متعلق کہ اس کے تعلق سے جو بھی شخص کسی قسم کی بدزبانی یا پھر غیر غلط لفظ کا استعمال کرتا ہے کسی بھی مذہبی پیشوا کے متعلق تو اس کو سخترین سزا ہونی چاہیے اور موجودہ حکومت اس کے تعلق سے ایک پالیسی اختیار کرے جس کے اندر سخترین سزا کا اس میں شامل رہے تاکہ اس کو سزا حاصل ہو سکے کم سے کم پانچ سال کی لیکن صد افسوس ہے کہ یہ حکومت نے نہ تو اس قسم کی کوئی پالیسی اختیار کی اور نہ ہی ہندوستان کی حکومت نہیں سپریم کورٹ کا ہیٹ سپیچ کے متعلق یہ ابزرویشن ہے جو اس نے اپنے ججمنٹ میں کہا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسرے مذہب کے تعلق سے یا پھر کوئی ہیٹ سپیچ دے یا پھر کوئی بدزبانی کرے اس کے باوجود فوری طور پر سوہ موٹا ایکشن لیتے ہوئے تمام تر محکمہ پولیس یو پی کے اندر اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تھا نہ صرف ڈیٹین کرتے بلکہ اس کو فوری طور پر حراست میں لے کر اس کے اوپر چارچٹ داخل کرواتے پر یہ نہیں ہوا ہے اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان بھر میں مسلمانوں نے اس کے متعلق مذہبتی احتجاج درج کروائے ہیں اور پرزور انداز سے احتجاج کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں کل اسی کی زمن میں ایک مذہبتی جلوس نکالا جا رہا ہے جگت سرکل سے ڈی سی آفیس تک جہاں پر جا کر یو پی حکومت کے خلاف میں ایک میمورانڈم پیش کیا جائے گا کہ وہ ہیڈ سپیچ کو سیرے سے نظرانداز کرتی ہے جب کبھی بھی کوئی غیر مسلم اگر مسلمانوں کے تعلق سے نفرتی بیانبازی کرتا ہے تو اس کے اوپر حکومت مہربان رہتی ہے لیکن جب ایک مسلمان کوئی کوئی ہلکا سے بھی کسی کے تعلق سے کچھ لفظ بول دیتا ہے یا پھر جو ہے کوئی اس کا جو ہے احتجاج ہوتا ہے کہ یہ فلان شخص نے میرے تعلق سے کوئی غلط بات کہی ہے یا پھر مسلمان ہونے کی حیثت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بدگمانی کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے خلاف میں احتجاج کرتا ہے اس کو فوری طور پر حراست میں لیا جاتا ہے اور اس کے گھر تک توڑے جاتے ہیں اس پر بھی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ کسی بھی خصم کی ڈیمولیشن کی حرکت کوئی حکومت نہ کرے اگر وہ کریمینل کیس اس کے پر داخل بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی وہ اس کا گھر توڑنے کا جو غیر طریقہ غلط طریقہ استعمال کیا گیا ہے یہ بی جی پی حکومت کے طرف سے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ سخترین الفاظ سپریم کورٹ نہیں کہے ہیں اس کے باوجود ایسے لوگ جو مسلمانوں کے تعلق سے نفرت رکھتے ہیں وہ مسلسل نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی بدگمانی بدزبانی اور نفرتی الفاظ استعمال کر رہے ہیں حتیٰ کہ اس کی کوئی انتہا باقی نہیں رہ گئی ہے یتی نرسنگانند ان لوگوں میں سے ہے جو چاہتا ہے کہ یہ ایسے حرکتیں کر کے مسلمانوں کو ورغلا کر اپنے اپنے جو چاہنے والے ہیں یا اس جیسی سونچ رکھنے والے ہیں ان کے اندر اپنی عزت بڑھائے اپنی شان بڑھائے یہی اس کا مقصد ہے یہ لوگوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کی خلاف میں سخترین خانون بنایا جائے یہ خانون یا تو پارلیمنٹ میں پاس ہو سٹیٹ حکومت کا بھی اختیار ہے وہ بھی اپنے اسمبلی میں پاس کر سکتی ہے میں اسی کے زمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنتہ پریوار کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کل بروز پیر صبح گیارہ بجے جگت سرکل سے ڈی سی آفیس جانے والا ہے آپ سبھی اس میں شریک رہیں کیونکہ یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے جان سے بھی بڑھ کر جو شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم لوگ اپنی جان سے بھی بڑھ کر جو ہے ان کے تعلق سے ان کے تعلق سے ہمارے کو جو حکام ہے اس حکام کو پورا کرنا ہے آپ آپ کو اس بات کا بہت خوبی علم ہے کہ نہ صرف اپنی جان کے تعلق سے بلکہ اپنے مال اپنے آل اولاد اپنے ماں باپ سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خربان ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دو بار ایک ایسے حوالے دیئے ہیں قرآن کی آیت تک نازل ہو گئی ہے کہ اگر ایک بار ایک صحابہ اکرام رات کے وقت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکارے تو فوری طور پر آیت نازل ہو گئی کہ آپ لوگ آپس میں جس طریقے سے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں ویسا نہ پکارا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ایک اور واقعہ گزرا جہاں پر یہودی بدماشی سے زبان کا غلط استعمال کر کے رائعنا کا لفظ استعمال کر رہے تھے وہاں پر احکام یہ آئے کہ انذرنا کا لفظ استعمال کریں تو اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اس قدر احتیاط برپنے کا جب ہم لوگوں کو احکام دیتے ہیں تو ہمارا سمجھ جانا چاہئے کہ ہمارا کیا فرض ہونا ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے محبت رکھنا صرف یہ کہہ دینا کہ ہم جان سے بھی بڑھ کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں یہ کافی نہیں ہے آپ لوگوں کو اس کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے میں مبارک بات دیتا ہوں یہاں پر امتیاز جلیل صاحب کو کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک بارہ ہزار کا مجمعہ لے کر اورنگاباد سے ممبئی ممبئی تک پہنچے ان جیسا کارنامہ ابھی تک کسی نے انجام نہیں دیا تھا میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت ہے وقت ہے کہ ہم لوگ ملی تنظیموں میں اور ملی پارٹیوں کی طرف اپنا رخ کریں وہی لوگ ہیں جو پورے دمخم کے ساتھ میں آواز بلند کر سکتے ہیں جب کبھی بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں میں آپ سبھی سے یہ گزارش کرتا ہوں کثیر تعداد میں آپ لوگ شرکت کریں اور یہ گزارش کرتا ہوں کہ بلا تفریخ بلا تفریخ کسی بھی پارٹی کے آپ لوگ اس احتجاج میں شامل ہوں کوئی کوئی تنظیم یا احتجاج کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ فلا تنظیم احتجاج کریں میں اس سے پہلے بھی دھورا چکا ہوں چاہے وہ کوئی بھی تنظیم رہے جب مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ آپ کا آواز دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کے عوض وہاں پر اس احتجاج میں شامل ہوں میری آپ سے یہی گزارش ہے ساتھی ساتھ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت کرناٹک کی اس کے تعلق سے ایک پالیسی بنائیں اور ڈسٹرکٹ انچارج مینسٹر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں کے علاقے کے اور پورے کرناٹک کے مسلمانوں کے جانب سے جو ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیابنٹ میں اس تعلق سے بات کریں اور اسمبلی میں اس کا کوئی ایک پالیسی بنا کر تمام تر مذہبی پیشواہ کے خلاف میں اگر کوئی بھی غلط الفاظ کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لئے سخترین قانون کا ایک قانون بنا دیں اسی زمن میں کل جو احتجاج ہے اس کو کامیاب کرنے کی میں گزارش کرتا ہوں